نمسکار ساتھیوں سی بی بکل آئی ٹی آئی گروہ میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو آج کے اس ویڈیو آپ کو یہ بتا دے والے ہیں جو لوگ آئی ٹی آئی کے ساتھ ٹویلت بھی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی خوش خبری ہے حالکہ میں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں کی آئی ٹی آئی کے ساتھ ٹویلت کیسے کریں یا پھر آئی ٹی آئی کے ساتھ گرجویشن کیسے کریں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں لیکن دو ہزار تیس میں آفیسل سائٹ پہ ایک ڈاٹا اپ ڈیٹ ہوا ہے اور اسی کے دھار پہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا تھا جو دو ہزار بائیس میں بھی اپ ڈیٹ ہوا تھا وہی چیز دو ہزار تیس میں بھی لگو ہوا ہے کہ اگر آپ آئی ٹی آئی کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بارے ٹویلت بھی ساتھ میں کرنا چاہتے ہیں تو دونوں ڈگری آپ کو ساتھ میں مل جائے گی اور کسی بھی آپ سرکاری جوام میں لگا سکتے ہیں کہیں بھی لگا سکتے ہیں برکل ماننے ہوگا فرجی نہیں ہوگا ایسے دوستو اگر دیکھا جائے آپ آئی ٹی آئی اور ٹویلت ہے اگر ایک ساتھ اگر ریگولر کرنا چاہے تو آپ نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر جو طریقہ ابھی آپ ماں بتانے والا ہوں اگر اس کے مادہم سے اگر آپ آئی ٹی آئی اور ٹویلت کرتے ہیں تو آپ کو بینیفٹ ملے گا آپ کو فائدہ ہوگا کہیں بھی کسی بھی گورنمنٹ جام میں کہیں بھی پرائیویٹ جام میں آپ لگا سکتے ہیں کوئی بھی دکت نہیں ہوگی تو دوستو کمپلٹ ہم آپ کو صحیح جانکاری دینے والا ہوں یہ اوفیسل سائٹ سے لیا گیا ایک جو سوچنا دیا گیا ہے اڈمیشن کو لے کر اسی سوچنا کو میں یہاں پہ بتانے والا ہوں یہاں پہ دے سکتے ہیں 2023 کا 24 کا اپی جو اڈمیشن چل رہا ہے یہاں پہ دوستو اسپس سب دو میں بتایا گیا کہ کیسے آپ ٹویلت کے ساتھ جو ہے آئی ٹی بھی کر سکتے ہیں یعنی آئی ٹی کے ساتھ ٹویلت بھی آپ کر سکتے ہیں دوستو اس مہاتپور سوچنا کو تھوڑا دھیان سے سمجھنے کوشش کرئے میں آپ کو اچھے سے باریکے سے سمجھا دوں گا مہاتپور سوچنا میں دوستو کہا گیا ہے کہ ککشہ آٹھ یوم ککشہ دس اتریڑ کرنے کے اوپراند آئی ٹی پرماند پتر دھارکوں کو اچھے سکھا کا اوسر پردان کی جانے کے سمبند میں جاری ساسنا دیس کے پتر یہاں بھی دوستو جو کچھا آٹھ پاس کیے ہیں جو کچھا دس پاس کیے ہیں ان کو اگر آئی ٹی کرنا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اگلی جو اچھے سکھا ہے ان کو بھی مل جائے گا کیا نیم ہے آئیے اس نیم کو جانتے ہیں سب سے پہلے بندو ون دیکھتے ہیں یہاں پہ اسپسٹ سبدوں میں دوستو بتایا گیا ہے دیکھئے کہا گیا ہے ایسی چھاتر یوم چھاترائیں جنہوں نے مادمی سچھا پرسط کی ایک اکشہ دس کی پریچھا اتریڑ کرنے مل جو اگر آپ یو پی بورڈ اگر آپ یو پی بورڈ سے ہائی سکول پاس کیے ہیں ٹھیک ہے تب اس کیس میں اس کے اوپراند مانتہ پراب او دوگی پرسچھر سنسطھان دو برسی آئی ٹی کورس ملک کی کسی بھی کالس سے اگر جو ہے آئی ٹی پاس کیے ہیں دو برسی ایک کورس کیے ہیں ٹھیک ہے اس سے فیٹر ہے ٹرنر ہے مہارسینیسٹ ہے یہ سب دو برسی ایک کورس ہیں دو برسی ایک کورس یا اس سے اوہدھی کے اس سے اوہدھی کا اوہدھوگی پرسچھر پونڈ کا راستی بیو سائی پرسچھر پرسط ملک کی جو آپ آئی ٹی آئی کی ڈگری لے رہے ہو ٹھیک ہے یہ انسی بی ٹی کے دوارہ ملتا ہے ٹھیک ہے انسی بی ٹی کے دوارہ ملتا ہے جیسے آپ ٹی انتھ کی ڈگری لیے ہو تو آپ کو یوپی بورڈ کے دوارہ ملا ہوا ہے سارٹیفکٹ کس کے دوارہ ملا ہوا ہے یوپی بورڈ کے دوارہ ملا ہوا ہے ایسے آئی ٹی جو سارٹیفکٹ ہوتی ہے یہ انسی بی ٹی کے دوارہ ملتا ہے تو وہاں جو باتیں یہ کہی گئی ہے یہاں پہ یہاں پہ راست ای بیاستائی پرسچتھ پرسم ملاب یہ ہندی میں NCBT کا پورا نام ہے اس کو انگلیز میں بولتے ہیں نیشنیل کاونسللاف اوکی اسنلنٹریننگ یعنی راست ای بیاستائی پرسخہ پرسط بولتے ہیں اس کو NCBT کی دورہ جو ہے راست ای بیاستائی پرمان پتر ملاب NBA بولتے ہیں نیشنیل تریسی قسم ملاب راست ای پرمان پتر اس کو بولتے ہیں اس کے دورہ اثوا ملے دوستو اسی بیٹی میں نے پچھلے ویڈیو بتایا تھا کی انسی بیٹی اور اسی بیٹی کیا ہوتا ہے اسٹیٹ کاؤنسلن فاروکیسنل ٹریننگ ہوتا ہے جسے بولتے ہیں ہندی میں راج بیو سائی پرسچہ پرسد اگر آپ چاہے انسی بیٹی سے آئی ٹی کیا ہوں چاہے آپ اسی بیٹی سے کیا ہوں تب بھی جو ہے آپ کو ٹویلتھ کی ڈگری مل جائے گی آگے دیکھیں اور کچھ باتیں کہا گیا اس میں اسی بیٹی دوارہ جاری راج استری پراؤنپتر پرابت کیا ہے انہوں نے مادمی سچھا پرسد اتر پرسد دوارہ آئیوجیت انٹر میڈیٹ ککشہ بارہ کی پرچھا ہندی بیسے کی پرچھا میں بیکتگت پرچھا کے طور پر اتریڑ کرنے کی دیشہ میں پرسد کی انٹر میڈیٹ کا سمکچھ مانا جائے گا مطلب دوستو یہ ہے کہ جو اتر پرسد دوارہ مادمی سچھا پرسد کی جو پرچھا آئیوجیت کرا جاتی ہے اس میں آپ کو انٹر میڈ کے ہندی بیسے کا پیپر دینا ہوگا اگر آپ ہندی بیسے کے پیپر دے دیں گے تو آپ کی آئیٹی آئی جو ہوگی یہ ٹویلتھ کے سمکچھ ہو جائے گی اور پھر کہیں بھی آپ گورنمنٹ جواب میں لگا سکتے ہیں جہاں پہ آئیٹی آئی پلس ٹویلتھ مانگتا ہے تو آپ لگا سکتے ہیں آپ کو کوئی دکھت بھاب اس میں نہیں ہونے والی ہے یہاں پہ دوستو سوچنا اپس سبدوں میں کہا گیا ہے جسے آپ آسانے سے سمجھ سکتے ہیں تو اگر جو ہے آپ آئیٹی آئی کے ساتھ ٹویلتھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جواب کا ٹرینی بیریفیکیشن ہوگا یعنی آئیٹی آئی میں اڈمیسن کرانے کی بعد آپ کا ٹرینی بیریفیکیشن ہوتا ہے اس ٹائم پہ آپ کو ایک فارم بھرنا ہوتا ہے فارم میں آپ کو ٹک کرنا ہوتا ہے کہ آپ کیا آئیٹی ایک ساتھ ٹویلتھ کرنا چاہتے ہیں اگر اس کو ٹک کر دیں گے تو پھر آپ کو ہندی کا پیپر دینا ہوگا جب آپ ہندی کا پیپر دے لیں گے تو پھر وہی آئیٹی آئی کے دگری آپ کے ٹویلتھ کے سمکچ ہو جائے گی اور پھر آپ کو ایک ساتھ دو سٹیفیکٹ مل جائے گا ایسی دوستو یہاں پہ دیکھئے جو لوگ یہاں پہ ایک باتیں کہا گیا ہے کہ آئیٹی آئی کے اترکت ان انٹر میڈیئر ککشہ بارہ اتر پرچھاتی آئیٹی کے سمکچ نہیں مانے جائیں گے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے ٹویلتھ پاس کر کے آئیٹی آئی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ٹویلتھ کے اگر جو ہے ایکزام دیتے ہیں ہندی کا تو آپ کو ٹویلتھ کے بھی دگری آئیٹی کے ساتھ مل جائے گے لیکن اگر آپ آئیٹی آئی کر لیتے ہیں اور پلس ٹویلتھ انٹر کر لیتے ہیں تو آپ کو انٹر کے دگری نہیں مل پائے گی جب تک آپ جو ہے انٹر کو جیس طرح میں نے بتایا اگر اس طرح سے نہیں کریں گے ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ کو بہت سمیہ آ رہا ہوگا اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹویلتھ کر لیتے ہیں تو ان کو آئیٹی آئی کے سمکچ نہیں مانا جائے گا جسے آپ ٹویلتھ پاس کر لیے ہیں تو ایسا نہیں کہ آپ جو ہے آئیٹی آئی کے سمکچ مانا جائے گا ایسا نہیں ہے آپ ٹویلتھ کے ترز آپ کے پاس ٹویلتھ کے ہی دگری رہے گی انٹر کو دگری نہیں رہے گی وہی بات یہاں پہ سمجھانے کے نوٹ میں کہا گیا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ جو آٹھویں پاس کیے ہیں وہ لوگ دسویں اگر کرنا چاہتے ہیں آٹھویں پلس آئیٹی آئی ٹھیک ہے آئیٹی ساتھ پھر دسویں کرنا چاہتے ہیں تو وہی پرادو پہ یہاں پہ دیا گیا ہے جو یو پی بورڈ کی طرف سے جو آپ کا پیپر ہوتا ہے وہ پیپر جو ہے یہاں پہ آپ کو دسویں کا پیپر ہندی دینا پڑے گا یہاں پہ دوستو جو ہوتا ہے پیپر وہ کس کے دورہ ہوتا ہے وہ بھی ماں کو دکھا دے رہا ہوں تاکہ جو ہے آپ کو اور بیسواس ہو جائے یہی دوستو آفیسل سائٹ ہے جس کے دورہ آپ کو سرٹیفیکٹ ملنے والی ہے اس کو بولتے ہیں ین آئی او یس اوپین اسکول اس میں آپ کو سرپ پیپر دینا ہوتا ہے کیسے کیا پرارک ہوگا کیسے پیپر کب ہوگا یہ پورا جانکاری آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اس کا پیپر یہاں پہ جب ہوتا ہے تو یہاں پہ سریل دے دیتا ہے کہ آپ کو پیپر کب کرانی ہے اور یہاں پہ اسپس سبدوں میں دوستو بتایا گیا ہے کہ جو ہے اگر آپ جو ہے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ آسانے سے کر سکتے ہیں تو دوستو یہ آفیسل سائٹ سے جس کے دورا آپ کو سرٹیفکر ملے گا مطلب یہ ہے کہ جیسے آگر آپ آپ یو پی بورڈ سے کرتے ہیں تو آپ کو یو پی بورڈ سے ملے گا یہاں پہ دوستو آپ کو جو سرٹیفکر ملے گا وہ ملے گا یا نائی او یس کے دورا اور یہ بھی ماننے ہے آسانے کی فرضی ہے اور پوری طرح سے آپ کہیں بھی گورنمنٹ جو میں لگا سکتے ہیں اس کو بولتے ہیں اوپن اسکول سے کرنا صرف آپ کو اس میں اگزام دینا ہوتا ہے تو دوستو یہ information I hope کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ کا doubt بھی clear ہو گیا ہوگا پھر بھی آپ کے مند میں کوئی doubt ہوتا ہے تو comment کر یہ آپ کا جواب پورا دیا جائے گا ملتے ہیں next video میں thanks for watching